سائل عدیم صاحب سے وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا تو رات تو پڑھنا ہی گناہ کا کام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کے اوپر میں مسلمان ہوں میرے پاس کوئی خاص ویلی ڈیٹیڈ ڈیٹا نہیں تھا سوائی اسرائیلی آت کی میں وہ کیوں بتا رہا ہوں ریڈ ہائیفر بھی آپ لوگوں نے اسرائیلی آت میں کیوں نہیں ڈال رہے یوٹیوب پہ آگے تو اسرائیلی آت نہیں ہے وہ اگر گوگل پہ لکھا ہے یا ٹیکسس سے وہ چلے ہیں پانچ پچھڑے کمرشل ائر لائن میں وہ اسلامہ تو کوئی تعلق نہیں سے یہ بھی تو اسرائیلی آت ہے یہاں پہ آگے ہم اسرائیلی آت کیوں نہیں کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے نکتے ہیں تورات کی کچھ آیات پڑی تو کریم آقا علیہ وآلہ وسلم نے نرازگی کا اظہار فرمایا تو کسی نے کہا عمر دیکھ نہیں رہے کریم آقا علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کریم آقا علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو وہ بھی قرآن پڑھتے تو اس سے پتا چلتا ہے ایمان باقی کتابوں پر ضروری ہے اور عمل قرآن پہ ہوگا اس کی کسی بات کو بھی درست نہیں سمجھتے اس وقت تک جب تک کہ وہ فٹن نہ بیٹھے قرآن کے ساتھ کیونکہ سورة البقرہ میں سورہ العمران میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے دنیا کی محبت میں دنیا کی دولت کی لالچ میں اللہ کی آیات کو بیچ دیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تحریف کر دی دنیا کی منفیت کی خاطر اب اس کا حل کیا ہے وہ بھی سورہ العمران میں آیا کہ ہم نے تورات نازل کی تھی اس کے بعد انجیل نازل کی اور اب الفرغان یعنی اس کتاب کو نازل فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ بتائے گی کہ تورات اور انجیل کی کونسی بات درست ہے اور کونسی غلط بلکہ سورة المائدہ میں تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ المہیمن ہے نگبان ہے ان کتابوں کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی کونسی بات درست ہے اور کونسی بات غلط ہے اس طرح جو اسرائیلی روایتیں ہیں یا ان کی کتابوں میں جو کچھ آیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے البتہ جس طرح اس پروگرام کے اندر سائل عدیم صاحب سے وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تورات تو پڑھنا ہی گناہ کا کام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہو سے اس بات کے اوپر اس روایت کا انہوں نے ریفرنس نہیں دیا وہ روایت سنندارمی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی پہلی جلد کے اندر آپ کو مل جائے گی وہ روایت اصول محدثین کے اوپر انتہائی کمزور ہے اس میں جو مجالد راوی ہے وہ محدثین کے نزدیک انتہائی کمزور راوی ہے لہذا وہ روایت کے حضرت عمر فاروق تورات کے چند صفحے پڑھ رہے تھے تو نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نراز ہوئے اصول محدثین کے اوپر کمزور ہے میں نے کوئی دوزار آٹھ نو میں اس روایت کو بیان کیا تھا اور اوائل ہی میں میں نے اس سے رجوع کر لیا تھا کہ یہ اصول محدثین کے اوپر کیونکہ روایت کمزور ہے اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن میں تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی بھی ہے قرآن میں تو بالکل اس کے اُلٹ آیا ہے بلکہ قرآن میں تو سیدھا آیا ہے یہ بالکل اُلٹ ہے قرآن کے وہ سورہ عمران کے اندر موجود ہے جو اونٹ کی حرمت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک غلط عقیدہ بنا لیا تھا بنی اسرائیل نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ یاقوب یہ ان کا لقب تھا اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یہ ان کی ذاتی ایک ناپسندیدگی تھی کہ وہ اونٹ کے گوشت کو پسند نہیں کرتے تھے خود انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا یا استعمال چھوڑ دیا تھا اور تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل فَأْتُو بِالْتَوْرَحِ اے نبی ان سے فرماؤ کہ تورات لے کر آؤ فَتْلُوْهَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور پھر اس کی تلاوت بھی کرو اگر تم سچے ہو بتاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا حرام ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا تھا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات لے کر آؤ کئی مواقع پہ قرآن حکیم میں اس طرح کی آیات ہیں تو ظاہر ہے قرآن جب خود مان رہے کہ وہ ٹیمپرڈ کتابیں ہیں اور پھر یہ کیوی رہے کہ لے کر آؤ تو اس کا مطلب ہے ہنڈر پرسنٹ ٹیمپرڈ نہیں ہے جہاں تک توحید کا تعلق ہے آج بھی اس میں کوئی ایک آیت آپ ان امبیگویس نہیں دکھا سکتے جو شرک کی دعوت دیتی ہو ٹیمپرڈ فارم میں بھی تحریف شدہ ہو کر بھی ورنہ تو ہم یہودوں نے سارا کو دعوت ہی نہ دے سکتے دعوت اسی صورت میں دیں گے جب آپ اس کتاب سے بات کریں جس کو وہ خود مان بھی رہے ہو تو ظاہر ہے کہ وہی کتاب ہیں تورات اور انجیل تو ان کتابوں میں بھی کئی ایک معاملات بلکل درست لکھے ہوئے ہیں آج کی ریٹ میں بھی ہاں جہاں ہم ایک تلاف ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں تو قرآن حکیم کے اندر بلکل واضح موجود ہے کہ آپ تورات پڑ سکتے ہیں لیکن پہلے قرآن تو پڑھیں آپ کو پتا ہو کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے پھر آپ ضرور پڑھیں نبی علیہ السلام بھی سن نبی دعوت میں ایک حدیث میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے آپ کو یہودیوں نے ایک مدرسے میں بولایا ایک گھر کے اندر انہوں نے مدرسہ بنائے ہوئے تھا ایک بدکاری کا کیس تھا اس کے فیصلے کے لئے تو نبی علیہ السلام کو پھر بعد تورات لائی گئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو رسپیکٹ دیتے ہوئے حالانکہ ٹیمپڑ تھی اس گدی کے اوپر رکھا اور پھر آپ نے ساتھ بولا آمن تبک میں ایمان لائی تجھ پر وابی من انزلک اور ایمان لائی اس پر جس نے تجھے نازل کیا نبی علیہ السلام نے ٹیمپڑ تورات کی بھی یعنی عزت کی اور کہا کہ میں اس پر بھی ایمان لائی اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کر آیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ultimately decision قرآن و سنت کریں گے قرآن جو ہے ان کتابوں کے اوپر الفرقان بھی ہے قرآن ان کتابوں کے اوپر المہیمن بھی ہے نگے بان بھی ہے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے اور مسلمان جو بعض اوقات شوق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ان تعلیمات سے استفادہ کریں انہیں میں ریکویسٹ کروں گا پہلے آپ قرآن و سنت پڑھ لیں پھر آپ بالضرور اس طرح کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں لیکن آپ نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہے آپ بس ان کتابوں کے بیچے پڑھیں گے تو یہ تو ذل پر مبنی چیز ہے اپنی اداعوں کے اوپر خود غور کرنا چاہیے